وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازمان آزمائیں گے تمہیں بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ خوف کی قیفیت تاری کر کے وَلْجُوعِ بُرُوْقِ فَقْرَ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ نُقْسَانِ وَالْأَنفُسِ جَانِ نُقْسَانِ وَالْسَمَرَاتِ اور سمرات خلو اور میموں کا نقصان میرے نزدیک یہاں پر سمرات کا وفہومت اور بھی ہے ایک تو صاف تھا خجور کی فصل تیار ہے وضوِ تبوب جانے کا حکم مل گیا کون اتارے گا اور خجور وقت پر اتری نہیں برباد ہو جائے یہ ہو رہا ہے نا میموں کا نقصان اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے بساوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا کہ زائد چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی بھی نکھتا یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیان کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھی یہ ٹوٹی کہا کمن دو چار ہاں جب کلوے بام رہ گئے بی پریپیر ایک شاعر کے یہ اشار ہیں وہ کومنس تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہو کوئی سیک بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اقارت جائے گی میرے نظری کے سمرات کا یہ نفذ یہاں آیا ہے سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اقارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سیچوں عشقوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنے انقلاب برپا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواں نہیں پھر تیار رہو ناکامی کے لیے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں hope for the best but be prepared for the worst ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کہ بدل ہو جاؤ تمہاری حمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے دیکھئے صیرت میں آیا کیونہ یہ واقعہ مدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زکھ پہنچی کے نہیں ستن صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگیا تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَبْرَاتِ ہم تمہیں لازم نظم آئیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے زائے ہو جانے سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے سبر کرنے والوں اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی آزمائش آئے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف نوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقم ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی آپ کو کوئی شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیئے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی باہر تھوڑا انگریز میں جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور راضی برعظائے رب وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ نُصِيبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ لَشَوَدْ نَصِيبِ دُسْمَنْ كِشَوَدْ حَلَاكِ تِغَتْ سَرِ دُوستَ سَلَامَتْكَ كَتُوْ خَنجَرَ آسْمَائِ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ لِّرَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے علایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہدایت یاو موسیقی